آپ تمام لوگوں سے سوال ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کہیں پر کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں تو کیا کرتے ہوں گے آپ یقیناً مار دیتے ہوں گے یا آپ ڈر جاتے ہوں گے یا مارنے کے لیے کسی کو بلا لیتے ہوں گے لیکن لاہور میں ایک ایسا شخص موجود ہے جنہوں نے کیڑوں کو پالا ہے اس طرح پالا ہے کہ انہیں فیڈ بھی کرایا نا انہیں کھلایا بھی ہے اور پلایا بھی اور اچھا کھلایا پلایا ہے اور ان کا کاروبار کر کے وہ لاکھوں روپے کمارے ہیں یہ کام کر رہے ہیں آئیشہ تاکہ ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس پر ہم بات کریں گے لاہور کا نوجوان جو کرتا ہے کیڑوں کا کاروبار بدیسی کیڑوں کی افسائش کر کے عمر علی انہیں بیچ رہا ہے مہنگے دام جنہیں کیا جاتا ہے خوراک میں پروٹین کے لیے استعمال پروٹین پاودرز بند رہے ہیں اور اس کا آئل یوٹلائز ہو رہا ہے انیمل فیڈز کے اندر انڈوں سے لاروا اور پھر مکمل کیڑا بننے تک کے تمام مراحل یہاں انجام دیے جا رہے ہیں ان کیڑوں کو فصلوں پر کھاد ہی نہیں بلکہ مرگیوں کی خوراک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے میرا مین ٹارگٹ تھا اس کو لے کے آنے کا تاکہ ہم اپنی پورٹین انڈسٹری کو ایک اچھی فیڈ دے سکیں اور اس سے جو پھر ہمیں جو میٹ ملے گا یا انڈے ملیں گے اس کا جو نریشمنٹ ہے نا لوگوں کے لیے اچھی ہوگی عمر کہتے ہیں اربن فارمنگ کے اس منفرد آئیڈیا سے گھر میں بھی یہ کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے عمر کا کہنا ہے کہ کم پیسوں میں یہ منفرد کاروبار شروع کر کے نوجوان چند دنوں میں ہی کامیاب بزنس کر سکتے ہیں کیمرمنٹ جواب یہیے کے ساتھ آئیشہ آتا ساما لاہور